چند سوالات ہیں وہ سوالات کے مختصر جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے خواتین سے متعلق سوال ہے کیا چہرہ چھپانے کے لیے الگ سے دوپٹے کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں تو خواتین اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ اگر آجنبی مد سامنے ہو تو اپنا چہرہ چھپا لیں چاہے وہ اوپر سے کپڑا ڈالیں یا کوئی اپنا کوئی دوسرا کپڑا اگر اس سے چھپانا چاہتے ہیں تو چھپا سکتے ہیں اور سفر حج کے بارے میں اپنے رشتہ داروں کو اطلاع دینا کہ ہم سفر حج کے لیے جا رہے ہیں کیا یہ ایسا ان سے کہنا جائز ہے یا یہ ریاکاری ہے تو جواب ہے کہ یہ ریاکاری نہیں ہے آپ اپنے والدین کو بھائی بہنوں کو رشتہ داروں کو اطلاع دے رہے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو اطلاع دے سکتے ہیں اس میں کوئی قبحت نہیں ہے حج تمتوں میں یہاں پر جو قربانی ہیں حج کی جو قربانی کرتے ہیں جس کو حدی کہا جاتا ہے ابھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ کیبین میں جا کر آپ پیسے دے دیں گے وہ لوگ دستاری کو وہاں پر قربانی کر لیتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ قربانی وہاں دینے کے اب آجائے اپنے ملک میں دیں تو کیا یہ جائز ہے تو یہ جائز نہیں ہے وہ قربانی آپ ایدہ نہیں دے سکتے اسی طرح اس دن عید کا دن ہوتا ہے تو کیا عید کی قربانی ہمارے اوپر ضروری ہے تو جو حاجی صاحب ہیں حاجی صاحب کے اوپر عید کی قربانی نہیں ہے عید النازحہ کی جو قربانی ہم کرتے ہیں حاجی صاحب کے لیے وہ قربانی نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں رہیں اور اپنے عید کی قربانی یہاں پر دے رہے ہیں آپ کے اوپر بوئیتی قربانی ضروری نہیں ہے حیث کی حالت میں عرفات مجدنفہ یہ مینہ کے جو میدان ہیں کیا ان میدان میں عورت جا سکتی ہے تو بالکل جا سکتی ہے حیث کی حالت میں صرف تواف کرنا منع ہے اس لیے کہ تواف کے لیے تواف کے لیے وضو شرط ہے تواف کے لیے تحارت شرط ہے باقی منع میں جانا چاہتے ہیں عرفات میں مجدنفہ میں کسی بھی جگہ پر عورت جا سکتی ہے حیث کو روکنے کے لیے کیا گولی کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر تواف کرنا ہے تواف کرنے کے لیے آپ کو یہ پریشانی ہے کہ اب اس کے بعد ہم واپس نہیں آسکتے یا کچھ تخلیف ہونے والی ہیں تو آپ گولی کا استعمال ایسی ضرورت کے وقت کر سکتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوگا لہٰذا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسا کام نہ کریں یہ فطری چیز ہے یہ فطری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر موقع نہیں ملتا ہے تو کئی دن باقی رہتے ہیں اس کے بعد بھی کسی وقت بعد میں آ کر تواف کر سکتے ہیں کیا توافِ ودا میں صحیح کرنا ہے یا نہیں توافِ ودا یعنی مکمل حج ختم ہو جانے کے بعد جب ہم اپنے ملک جاتے ہیں تو ملک جانے سے پہلے آخری جو تواف کیا جاتا ہے اس تواف کو توافِ ودا کہتے ہیں جانے سے جانے کے وقت میں آخری کام ہمارا مکہ کے اندر تواف کا ہونا چاہیے اس تواف کو توافِ ودا کہتے ہیں اور اس تواف میں نہ احرام ضروری ہے نہ وہ استعباء ضروری ہے اور نہ اس تواف کے بعد صفا مروع کی صحیح ہے صفا مروع کی صحیح بھی نہیں ہے صرف تواف کرنا ہے اور چلے جانا ہے جمرہ تین دن یعنی دس گیارہ بارہ تاری کو کنکریہ مارتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا ایک دن مارنا زکافی ہے کیا تینوں دن مارنا چاہیے تو طریقہ بتایا گیا تھا کہ پہلے دن بڑے جمرہ کو جو آخر میں ہے اسے ماریں گے اور دوسرے دن تینوں کو پھر تیسرے دن بھی تینوں کو اور اگر اس کے بعد تیرہ تاری کو بھی رک گئے ہیں تو تیرہ تاری کو بھی تینوں جمرہ کو کنکری مارنی ہے کیا تواف مرہومین کے نام سے کر سکتے ہیں تو شیخ نے بھی اس کی تفصیل بتائی کہ مرہومین کے نام سے آپ تواف نہیں کر سکتے تواف آپ کا اپنا ہے ہاں مرہومین کے لئے آپ دعا کر سکتے ہیں تواف کرتے رہیں دعائیں کرتے رہیں نماز پڑھتے رہیں ان کے لئے دعائیں کرتے رہیں لیکن یہ تواف چچا کے نام کا یہ دادا کے نام کا یہ فنا کے نام کا ایسے تواف ان کے نام سے نہیں ہوگا جتنی مرتبہ بھی آپ تواف کریں گے وہ آپی کے جانب سے ہوگا اور تواف میں بھی سات چکر ضروری ہیں ایک مرتبہ چکر مارنے سے آپ کا تواف نہیں ہوگا سات مرتبہ چکر کو تواف کہتے ہیں اور وہ پورے تواف آپی کے جانب سے ہوں گے اگر مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرتے ہوئے ہمارے سامنے سے کوئی گزرتا ہے تو کیا انہیں جانے کی اجازت دیں گے تو مقام ابراہیم کے پاس جو نماز کا طریقہ بتایا گیا کہ آپ مسجد میں کسی بھی جگہ پر ایسی جگہ آپ تلاش کریں جہاں پر سامنے گزرنے والے ان لوگ نہ ہوں یا سامنے دیوار ہے اس کے قریب جا کر کھڑے ہو جائیں پھر بھی اگر کوئی گزرتا ہے اس کے سامنے سے تو آپ ہاتھ سے روک لیں اس شخص کو ہاتھ سے روک لیں سامنے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے عمرے کے بعد دو رکعات نماز کے بارے میں سوال ہے کیا عمرے کے بعد دو رکعات نماز پڑھیں گے تو عمرے کا جو تواف ہے عمرے کے تواف کے بعد تو دو رکعات نماز ہیں لیکن مکمل عمرہ ختم ہو جانے کے بعد الگ سے دو رکعات نماز ایسے نہیں ہیں صرف تواف کی دو رکعات نماز ہیں عمرے میں جو تواف کرتے ہیں اس کے بعد دو رکعات نماز پڑھیں اور اسی طرح سے حج میں جو دو رکعات نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی تواف کے بعد دو رکعات نماز پڑھنا ہے اور احرام کی حالت میں کبھی اگر رات میں سوتے وقت کسی وجہ سے چادر آپ نے اول لیا سر ڈھپ گیا دو تین بجے آپ بیدار ہوئے اور آپ کو پتا چلا کہ ہم نے تو سر ڈھاک لیا تھا تو جیسے آپ کو معلوم ہو جائے فوراں سر کے اوپر سے چادر ہٹا لیں گے عورت کے لئے تو کوئی مزائقہ نہیں ہے مرد کے لئے مرد اگر سو رہا ہے سر رات میں کسی وجہ سے آپ کے سر کے اوپر چادر آ گئی تو جیسے آپ کو معلوم پڑ جائے فوراں ہٹا لیں اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی دم کوئی کفارہ نہیں ہے اسی طرح سے بالوں کے بارے میں اسے پہلے بتایا گیا تھا کسی نہاتے وقت میں بال گر جائیں تو اس پر بھی کوئی کفارہ نہیں ہے البتہ جان بوجھ کر یہ سب کام نہیں کرنے ہیں ایک اور چیز امتوں پر جو حادی صاحب گم جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد اپنے ساتھیوں کو تلاش کرتے ہیں بیلڈنگ بھول جاتے ہیں تو اس کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ جس وقت آپ مکہ پہنچتے ہیں مکہ پہنچنے کے بعد آپ جس بیلڈنگ میں جا رہے ہیں اس بیلڈنگ سے باہر نکلنے سے پہلے اس کا کارڈ لے لیں جو اس کے کاؤنٹرز ہوتے ہیں وہاں کاؤنٹر پہ جا کر بیلڈنگ کا کارڈ اس کے جو ایڈریس والا کارڈ ہوتا ہے وہ لے لیں اس کو لے کر اپنے پاس رکھیں اور بیلڈنگ سے نکننے کے بعد اب یہ دیکھیں کہ کون سے روڑ سے آپ جا رہے ہیں وہ روڑ کا نام لکھ لیں اور سیدھے آپ جانے کے بعد جب آپ جس گیٹ سے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ گیٹ کا نمبر لکھ لیں تاکہ واپسی میں آپ پوری مسجد میں جب تواف کریں گے گھومیں گے نماز پڑھیں گے تو وہ گیٹ نمبر دیکھ کر اسی گیٹ نمبر سے باہر نکلیں گے تو آپ کو آپ کی بیلڈنگ تک پہنچنے میں آسانی ہوگی اس لئے کہ مسجد میں ہر طرف سے گیٹ ہے مثال کہ تاکہ آپ اسی نمبر گیٹ سے داخل ہوئے تھے اب اندر جانے کے بعد آپ کبھی پچیس نمبر گیٹ سے باہر نکل گئے تو اس کی وجہ سے آپ باہر جائیں گے تو راستہ بھٹک جائیں گے اپنی بیلڈنگ پر آنے کے لیے ایک سے دو تین گھنٹے بھی آپ کو لگ سکتے ہیں کبھی کبھر آپ ادھر ادھر بھٹک جائیں گے اس لئے گیٹ کا نمبر آپ یاد رکھیں کہ میں جس راستے سے آیا تھا اس راستے کے بلکل سامنے مسجد کا کون سا گیٹ تھا تو واپس آتے ہوئے جاتے ہوئے اسی گیٹ کو یاد رکھیں اس سے نکلتے رہیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو حتیم میں نماز کے بارے میں کہ حتیم میں آپ دو رکعات نماز پڑھیں یہ دو رکعات نماز پڑھنا سنت ہیں البتہ تواف کرتے وقت میں جب چکر مارتے ہیں کعبے کے اطراف میں تو آپ کا چکر حتیم کے اندر سے نہیں ہونا چاہیے حتیم کے باہر سے ہوگا اگر اندر سے آپ چلے گئے تو وہ چکر آپ کا شمار نہیں کیا جائے گا آپ کو واپس باہر نکلنا پڑے گا پھر باہر سے پھر اندر پھر چکر مارنا ہے اور بال کٹانے کے لئے جب عمرہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے یہ حج مکمل ہوتا ہے تو مروہ کے باہر ہم جاتے ہیں وہاں دکانے ہیں وہاں جا کر بال کٹھاتے ہیں تو وہاں زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے حاجیوں کو تکلیف ہو جاتی ہیں تو آپ جس جگہ آپ کی بیلڈنگ ہیں اسی جگہ پر جائیں وہاں قریب میں جو دکانے ہیں جہاں زیادہ اس دھیام ہوتا ہے وہاں نہ جائیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس آدمی کو پکڑتے ہیں اس کا آدھا سر کاٹتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں اس کا تھوڑا کاٹتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو تکلیف دینے لگتے ہیں اور بہت سے لوگ تیز رفتاری سے کٹتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے سروں میں زخم آ جاتا ہے تو آپ نے بیلڈنگ کے پاس جائیں وہاں جا کر بال کٹھائیں سکون سے عورتوں کے بال کے بارے میں عورتوں کو بھی بال کٹھانا ہے عمرے کے بعد بھی حج کے بعد بھی اور ایک پور کے برابر ایک پور جو اتنا سا حصہ ہوتا ہے اتنا سا عورتوں کو اپنے چوٹی کے آخری کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں سے بال کٹھیں کہیں تھی کے ذریعے یا تو آپ اپنے ہاتھ سے خود کٹھ لیں یا ان کی کوئی سہلی ہے وہ اس کے ذریعے کٹھ لیں شہر ہے بیٹا ہے بھائی ہے اس کے ذریعے اپنے ہی کمرے میں لے جا کر وہ کٹھ لیں اسی طرح مکہ سے جب مینہ جاتے ہیں یا مینہ سے مکہ آتے ہیں تو شیخ نے بتایا کہ گاڑیوں سے آپ سفر کرتے ہیں تو گاڑی میں آپ کو کافی زیادہ وقت لگے گا مینہ سے جب آپ باہر نکلیں گے باہر نکلتے ہیں سیدھا آپ کو سامنے کے طرف ایک نفق ملے گا ایک ایسے ٹینوں کا ایک راستہ ہے اس راستے سے آپ داخل ہوں گے اور سیدھے نفق کے اندر چلے جائیں گے جو بریج ہوتا ہے سرنگ جو ہوتی ہے اس راستے سے آپ چلے گئے تو سیدھا مکہ کے اندر پہنچ سکتے ہیں حرم کے پاس اور وہاں سے مکہ سے واپس اس سرنگ سے آپ سیدھے چلے گئے تو مینہ کے میدان کے اندر پہنچ جائیں گے آنے جانے کا مکہ مینہ میں یہ سب سے آسان اور سب سے کم وقت والا راستہ ہے ٹرافک کے وجہ سے آپ گاڑیوں میں سفر کریں گے تو آپ کو کافی دیر لگ جائے گی بولنا ہے بول دیجئے پھر آپ اختصار کے ساتھ یہ دو سوال ہے کیا دوسروں کے نام سے عمرہ اور حج کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں نیابت کر سکتے ہیں لیکن اس سوال کے پیچھے یعنی اس پسے پردہ میں ایک دوسرا سوال ہے وہ ہے اصل کہتے ہیں کہ ہمارا عمرہ ہو جانے کے بعد کیا ہم ہمارے مرہوم ماں کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں تو اس کی دو شکل ہے ایک تو یہ کہ اگر حج والے آپ کو جدہ لے کر گئے اور وہاں سے آپ مکہ گئے مکہ میں آپ نے اپنا عمرہ کر لیا اور پھر حج سے پہلے آپ کو وہ لوگ مدینہ لے گئے مدینہ سے پھر آپ واپس آ رہے ہیں تو ذل حلیفہ مقات ہے احرام لے کر جائیے وہاں سے آپ احرام پہن کر کے آ جائیے اور عمرہ اگر مرہومین کے نام سے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں مکمل عمرہ لیکن یہ عمرہ جو ہے جس کو لوگ مزید تنعیم سے مزید آئیشہ سے کرتے ہیں جس کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا ہے صحیح حدیث پہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایک کر سکتا ہے دو کر سکتا ہے کسرت سے نہیں کرے گا تو اس قول میں بہت زیادہ دم نہیں ہے مضبوط نہیں ہے بہت زیادہ قول حالانکہ کچھ علماء نے دیا ہے فتوہ لیکن نہیں ہے وہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں علماء البانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ام الممنین کو ام الممنین حضرت آئیشہ کوئی ایک وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے لئے دوبارہ بھیجا تھا اور جو بھیجا تھا تو ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر تھے انہوں نے عمرہ نہیں کیا ام الممنین نے اکیلے عمرہ کیا سمجھ رہے ہیں تو اگر جائز ہوتا تھوڑا سا بھی کسی کنڈیشن میں ہاں یہ ہے کہ ام الممنین کو جو واقعہ پیش آیا تھا اگر وہی اواقعہ کسی عورت کے ساتھ پیش آتا ہے تو وہ کرے وہ کر سکتی ہے وہ جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ یہاں سے تمتوں کے لئے گئی وہ اور طبیعت خراب ہوئی ناپاکی کے ایام ہوئے اور حج تک ناپاکی کے ایام رہے اور حج کے دوران وہ پاک ہوئی تو عمرہ اس کا نہیں ہو سکا تو ایسی صورت میں وہ اگر ایک عمرہ کرنا چاہے وہاں سے تو کر لے کیونکہ اس کی نص موجود ہے ام الممنین نے ایسا کیا ہے لیکن خود سے بند کر کے آپ یہاں سے تیاری کر کے مسجد آئیشہ جا رہے ہیں اور وہاں سے آ رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا اس کے واجبات میں سے سر کے بال نکلوانے ہیں بار بار یہ عمرہ کرنے والے لوگ چمڑے تک اپنے چمڑی اکھڑوا لیتے ہیں سر میں کھوٹیاں پڑ جاتی ہیں کالے ہو جاتے ہیں سر کے چمڑی چمڑیاں بار بار عمرہ کر کے اس پہ اس طور پھر باتے ہوئے تو یہ مسیبت ہی تکلیف میں پڑھنے کی کیا ضرورت جو کام ہے جتنا جتنا خیر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے اتنے پہ اپنے آپ کو سیمت رکھئے دنیا میں بھی بھلائی ہے آخرت میں بھی بھلائی ہے یہاں بھی پریشان نہیں ہوئی وہاں بھی پریشان نہیں ہوئی اور کہیں میں شروع میں بتا چکا کہ کہیں زیادہ کرنے کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا تھوڑا بھی اس کو گم آ لیں تو اگر وہ پوزیشن ہے تو کوئی کر سکتا ہے بسورت دگر مسجد تنعیم سے یا مسجد آئیشہ سے جا کے عمرہ نہیں کر سکتا ہے ٹویلٹ میں لائن رہتی ہے لائن تو رہتی ہے وہاں تو کیا کرنا چاہیے تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں کہ پہلے جائیں اپنے ہوتل سے اپنے ہوتل سے وضو کر کے جائیں کیونکہ وہاں آدمی ہم لوگ گئے ہیں عبادت کرنے کے لئے گئے ہیں ہم لوگ جو گئے ہیں وہاں پہ عبادت کرنے کے لئے گئے ہیں تو وہی عبادت میں اپنے آپ کو سمیت رکھئے پہلے چلے جائیے اور اگر اس کے بعد بھی کسی کو پروبلم ہے گیسٹک وغیرہ کا تو نکل کے جانا واقعی بہت دشوار عمل ہے وہ باہر نکل کے آپ جائیے گا تب تک اثر میں نکلیے گا تو مغرب بھی ہو جائے گی تب بھی آپ واپس اپنی جگہ پہ نہیں آپ آئیے گا حج کے دنوں میں وہ کیفیت ہوتی ہے اور آج کل جو یہ کنسٹرکشن وغیرہ کا کام چل رہا ہے تو کبھی یہ گیٹ بند کبھی وہ گیٹ بند نماز سے پہلے عام طور پر ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے مسجد حرام کو بند کر دیا جاتا ہے اب اس میں کوئی نہیں داخل ہو سکتا تو اسی لئے اگر اندر آپ کو داخل ہونا ہے تواف کرنے کیلئے تو پہلے آنے کی کوشش کیجئے ہم لوگ کا معاملہ یہ ہوتا ہے ہم لوگ جاتے عبادت کرنے سے یہاں لیکن فرمائشیں لوگوں کی اتنی ہوتی ہیں وہاں سے یہ خرید کے لانا وہاں سے وہ خرید کے لانا وہ شوپنگ مال میں سستہ ہے وہاں پانچ ریال سستہ مل رہا ہے وہاں تین ریال کا ایٹم مل رہا ہے وہاں دو ریال میں مل رہا ہے اسی چکر میں ہم لگے رہتے ہیں اسی چکر میں اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہاں سستہ کیا مل رہا ہے بس بھاگتے چلو دو بھائی جو چیزیں وہاں دستیاب ہیں وہاں کے حیدر آباد میں دستیاب ہیں وہاں سے لائیے توحید مکہ سے لائیے زمزم مدینہ سے لائیے خجور بس یہ دو چیزیں آپ کو یہاں نہیں ملیں گی یہاں نصیب نہیں ہوں گی جو عجوہ خجور وہاں آپ کو دستیاب ہے وہ یہاں دستیاب نہیں ہوگی عالیہ کی بہترین عجوہ وہاں جس کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مدینہ کے سات عجوہ خجور کھا کر کے صبح کرے گا یعنی صبح صبح نہار پیٹ کھائے گا تو اس دن اس کو جادو اور زہر اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا تو وہ کام کیجئے ٹورچ خریدنے میں ایمرجنسی لائٹ خریدنے میں موبائل خریدنے میں بچوں کے لئے لیپ ٹوپ خریدنے میں کیا کہتے ہیں اس کو ایپل والا وہ جو موبائل آیا ہے کون سکس بھائی آئی فون آئی سکس آئی سکس پلس پہلے لوگ جاتے تھے ہم لوگ اس زیارتوں کے لئے لے کے جاتے تھے مول صاحب یہ برانڈڈ اوریجنل کہاں ملے گا یہ لوگ ضرور پوچھتے تھے لیپ ٹوپ اس کا کہاں ملے گا تو اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑیں گیس وغیرہ کی وجہ سے وضو باقی نہیں رہ پا رہا ہے تو جیب میں مٹی رکھیں تیمم کر لیں علماء نے اس کی اجازت دی ہے تیمم کر لیں اور جو آدمی نورمل حالت میں ہے اس کو یہ بیماری نہیں ہے پریشانی نہیں ہے بار بار وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وقت سے وضو کرے اور وضو کر کے نماز ادا کرے ایک اور بات جو رہ گئی ایک منٹ کے اندر توافے وضا وہ ہم لوگوں نے ذکر نہیں کیا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں توافے وضا جو ہے وہ نکلنے کی جلدی میں بہت پہلے کر لیتے ہیں تو بہت پہلے جو آدمی توافے وضا کرے گا یعنی توافے وضا کرنے کے بعد مکہ میں آپ کو رات نہیں گزارنی ہے یہ بات جان لیجئے گا ہوتل والے کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ جاؤ توافے وضا کر دو کل گاڑی آ جائے گی صبح میں لگ جائے گی نہیں اس کی ذمہ داری ہے وہ آپ کو لے کے جائے گا اب فجر پڑھنے کے لیے جائیے تب توافے وضا کیجئے وہاں جا کر کے جی توافے وضا واجب ہے اگر کوئی آدمی چھوڑتا ہے کوئی آدمی اگر چھوڑتا ہے تو اس کو دم دینا پڑے گا سوائے حائزہ عورت کے وہ عورت جو ناپاک ہو گئی اور اب پاکی کے ایام قریب نہیں ہیں فلائٹ ہے نکل جانا ہے شیڈول ہے مدینہ روانہ ہو جانا ہے تو اس پر سے توافے وضا ساقیت ہے وہ نہیں کرے گی لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے جس نے ابھی توافے زیارت نہیں کی ہے ناپاک ہو گئی ہج کر کے آئی منہ سے لوٹ کر کے آئی یا دس جل ہجہ کے بعد سے وہ ناپاک ہے اب اس کو مدینہ جانے کا وقت آ گیا مدینہ سے فلائٹ ہے پھر وہ لوٹ کے مکہ نہیں آ پائے گی تو ایسی صورت میں وہ حفاظتی انتظام کرے گی اپنا پاکی کے اور حفاظتی انتظام کر کے توافے زیارت اور توافے وضا کی ایک ساتھ نیت کرے گی اور تواف کرے گی صحیح کرے گی اور پھر اس کے بعد جہاں جانا ہے مدینہ جانا ہے جدھر جانا ہے نکل جائے گی اس میں ایک اور مسئلہ ہے اس کو بھی ذرا سنیے علماء نے اس پر بات کیا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے دوران حج کبھی نکل کر کے جدہ جاتے ہیں بیچ میں تو اس میں بھی علماء کے صحیح قول کے مطابق اگر آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں اور چھوڑ کر کے رات گزار رہے ہیں ادھر جا کر کے کہیں بھی تو آپ کو توافے وضا کر کے جانا پڑے گا بغیر کیے ہوئے آپ ایسے یہ حج میں ہیں وہ ایسے ہی عمرہ میں بھی ہے عمرہ کرنے کو یاد میں جا رہا ہے خالی دن میں تو اس کو بھی مکہ چھوڑ کے جب جانا ہے تو آخر اہدہی بالبیت اللہ رب العالمین کے گھر سے آخری ملاقات اس کی توافقی ہوگی اور اس کے بعد وہ نکل کر کے جہاں جانا ہے چلا جائے یہ باتیں تھی بکھری جو ہم نے اور شیخ محترم نے بہت سمیٹنے کی کوشش کی بہت کافی لمبا وقت تھا پھر بھی پتہ نہیں وقت کہاں چلا گیا مسائل اب بھی باقی رہ گئے خیر جتنا کچھ سنا ہے یہ کافی ہے اللہ رب العالمین اس کو کافی کرے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے جو لوگ اس کی نیت کرتے ہیں اللہ رب العالمین خیر خوبی کے ساتھ ان کو لے جائے مناسق کو خیر خوبی کے ساتھ انجام دلا دے اور پھر واپس ان کے وطن سالم اور غانم غنیمت کے ساتھ ثواب اور نیکی کے لے کر کے واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین